سردیوں میں پاہواجی کھانے کا مجھا ہی کچھ اور ہے تو آپ ایک بار میرے طریقے سے پاہواجی بنا کے دیکھیں آپ بار بار کھانا چاہیں گے تو سب سے پہلے میں پریشا کوکر میں دیڑ گلاس کے قریب پانی دے رہی ہوں پھر میں ویجیز میں آلو گووی ٹاماتر گاجر بین لے لیا پھر اس میں حلدی اور نمک ڈالا میں نے اور پھر اسے اچھے سے مکس کر لیا پھر لو فریم پہ پندر منٹ تک پکانا ہے نمک میں یہاں کمی یوج کر رہی ہوں کیونکہ جب بھاجی پریپیر ہوگا تو اس ٹائم پہ بھی نمک جائے گا اس لئے نمک کا استعمالیاں پہ کمی کرنا ہے تو یہ ہمارا بھاجی پک کے ریڈی ہے اب اسے میں نے اچھے سے میس کر لیا ہے یہ اچھے سے پک چکا ہے اس لئے اسے زیادہ ٹائم اور محنت بھی نہیں لگتا ہے میس کرنے میں یہ دیکھیں یہ کتنے آسانی سے میس ہو گیا ہے اب بھاجی تیار کرنے کے لئے ادھرک لسن کا پیشت تیار کرنا ہے اور جب پیشت ریڈی ہو جائے تو ہم لوگ کڑائی چڑھا دیں گے اس میں ریفائنڈ وائل میں نے ڈال لیا اب اپنے پسند کا کوئی بھی وائل ڈال لیجئے اور اب میں یہاں پیاج ڈال رہی ہوں پیاج کو اچھے سے لائٹ براؤن کرنا ہے ہمیں گورڈن براؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو پیاج اس سٹیج پہ آ چکا ہے میں یہاں پہ اس میں تین ہری مرچ ڈال رہی ہوں اب اپنے حساب سے مرچ کا یوچ کر لیجئے گا اور پھر میں یہاں دو چمچ کے قریب ادھرک اور لہشون کا جو میں نے پیشت تیار کیا تھا وہ ڈال رہی ہوں اور اسے پانچ میرے تک اچھے سے پکانا ہے کیونکہ لہشون کو پکنے کے لئے ٹائم چاہیے جب یہ پک جایا اچھے سے تب میں اس میں سمرا مرچ ڈال رہی ہوں مٹر ڈال رہی ہوں اب اسے اچھے سے پانچ میرے تک پکانا ہے آپ چاہے تو اسے ڈھکے بھی پکا سکتے ہیں پر میں نہیں ڈھک رہی کیونکہ یہ ابھی نئے نئے مٹر ہیں تو انہیں ڈھکنے کی جورت نہیں پڑتی اب میں نے اس میں سارا بھاجی ڈال دیا اور پھر پریشا گوکر میں تھوڑی سی بھاجی بچی تھی میں نے اس میں پانی ڈالا اور آدھا گلاس سے اوپر پانی میں نے اس میں ڈالا کیونکہ یہ تھوڑا گڑھا لگ رہا تھا پھر اس میں سوادہ نصار نمک ڈالنا ہے نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیے کیونکہ ہم نے جب بھاجی کو اُبالا تھا اس ٹائم پہ بھی نمک ڈالا تھا اب میں یہاں تین چمچ کے قریب پاو بھاجی مسالہ ڈال رہی ہوں اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور پانچ منٹ پکنے دینا ہے اور بھاجی کا سواد اور بڑھانے کے لیے میں چکن مسالہ کا یوج کر رہی ہوں تو یہاں ایک چمچ کے قریب میں نے چکن مسالہ ڈالا اب اسے اچھے سے پکنے دیں گے پانچ منٹ تک تاکہ یہ سارے مسالے اچھے سے پک جائیں اور سارے مسالوں کا سواد سبجی میں آ جائے جس سے ہمارا پاو بھاجی بہت ہی ٹیسٹی بنے گا یہ دیکھیں یہ اس میں اچھا سا اُبال آ چکا ہے اب میں اس میں اس سٹیج پہ دھنیا پتہ یوج کر رہی ہوں دھنیا پتہ سے بہت ہی اچھا سواد آ جاتا ہے لاسٹ میں میں نے اسے ڈال دیا اور پھر میں یہاں ایک چمچ کے قریب سودھ دیسی گھی یوج کر رہی ہوں آپ چاہے تو بٹر بھی یوج کر سکتے ہیں بٹر سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے میں نے اسے مکس کر لیا یہ ہمارا ٹیسٹی گھر کا بنا ہوا پاو بھاجی ریڈی ہے تو اب پاو بھاجی سرب کرنے کے لیے میں نے ایک پلیک میں ساری پاو بھاجی نکال لی ہے اور پاو کو گرم کر لینا ہے پاو کو میں یہاں سودھگی میں گرم کر رہی ہوں آپ چاہے تو بٹر کا یوج کر سکتے ہیں بھاجی کا اور سواد بڑھانے کے لیے میں تھوڑا سا پیاز ڈال رہی ہوں اور سائیڈ میں میں نیمبو لے رہی ہوں بھاجی کے اوپر نیمبو ڈال کے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اسے بھاجی کا سواد اور بھی بڑھ جاتا ہے سو یہ میرا پاو بھاجی بن کے ریڈی رہا اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بہت سارا پیار دیجئے تینکیو